اسلام علیکم جی یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان امان اللہ قائم خانی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس وقت اینے دو سو پنتالیس کراچی میں الیکشنز ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے علامہ فروق الہسن قادری صاحب نے جوائن کیا ہے علامہ صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے اینے دو سو پنتالیس کی الیکشنز کے حوالے سے کیا تحریکہ لبائی کیا رسول اللہ پاکستان اس سیٹ کو جیت کے قومی اسمبلی میں جاتی ہوئی آپ کا نظر آ رہی ہے دوسرا ہے بتائیے گا صبح سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے رابطہ کیوں ممکن ہو نہیں پارا کہ وہاں پہ سگنلز کا پرابلمز ہے اور کیا آپ کو دھاندلی کی صورتحال یہاں پہ نظر آ رہی ہیں مالکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ مالکم لبائی یہاں پہ نا سیروس کا کوئی تھوڑا کون مسئلہ آ رہے تو باقی تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن کہیں کہیں پہ شکایات آئی ہیں کہ وہ فارم فورٹی فائی پہ قریباً کوئی بارہ بھی ایک راؤنڈ باؤڈ وہ سائن لینے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھی اس پہ سائن کر دے حالانکہ وہ اس پہ سائن اس وقت ہو دے جب گنتی مکمل ہو جاتی ہے تو باقی ہاتھ چیز پہ نظر تو رکھی ہوئی ہے اللہ کا فضل فرمائے اگر اس دفعہ فیر اور شفاف الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ والعزیز ایک اللہ بہت کیا رسول جی جی لگتا ہے کہ وہاں پہ سگنلز کا بہت سیادہ پرابلمز ہیں علامہ فروکل حسن قادری صاحب مرسل لائن بے موجود ہیں آپ کہیں جائیے گا میں تو ویڈیو آگر تک دیکھئے گا علامہ فروکل حسن قادری صاحب کے بقول اس وقت بارہ بجے کے قریب اینے 245 میں فارم فورٹی فائی پر سائنز لینے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ سائنز جو ہیں فارم فورٹی فائی پر اس وقت ہوتے ہیں جب کاؤنٹی مکمل ہو جاتی ہے جب ووٹرز کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے تب فارم فورٹی فائی پر جو ہیں وہ سائنز لیا جاتے ہیں تو ابھی جی ہمارے صاحب دوبارہ علامہ فروکل حسن قادری صاحب جوائن ہو گئی ہیں علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کیا یہاں پر ہم نے پوچھا تھا آپ سے دھاندلی اور جو بدماشی ہے جو پچھلی دفعہ میں نظر آئی کیا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور کیا آپ کو تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کے ذریعے قومی اسمبلی میں لبائی کے رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں اگر کوئی دھاندلی یا کوئی بدماشی وغیرہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر بھی لبائی کے رسول اللہ کے نارے گنجیں گے اور وہ دور نہیں انشاءاللہ ناظرین ہمارے صد موجود تھے علامہ فروق علسن قادری صاحب جنہوں نے ہمیں اینے 245 کراچی سے جوائن کیا تھا بہت ہی واضح موقع فون اندیا اپنے ایک شورٹ ٹائم کے دوران کیونکہ وہاں پہ سگنلز کی بہت زیادہ پروبلمز ہیں علامہ فروق علسن قادری صاحب نے بتایا کہ فارم 45 کے اوپر جو ہیں سائنز لینے کی دن 12 بجے کوشش کی گئی ہے حالانکہ ناظرین فارم 45 کے اوپر جو سائنز ہیں وہ کاؤنٹنگ کے بعد لیے جاتے ہیں لیکن اس طرح دوپہر کے 12 بجے فارم 45 پہ سائن لینے کی کیوں کوشش کی گئی ہے آپ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اور رامہ فروق علسن قادری صاحب نے بتایا کہ اگر دھاندلی اور کرپشن اور بدماشی نہ ہوئی تو تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان قومی اسمبلی میں جا کے لبائی ایک لبائی لبائی کے رسول اللہ کی صدائیں بلند کی کرے گی اور ہر طرف سے ایک ہی صدائے گی کہ تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات ناظرین کے تمام تر اپ ڈیٹ سین اے 245 کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو تمام تر اپ ڈیٹ سفراہم کرتے رہیں گے اپنا اور اپنا فیملی کا بھی خیال رکھئے گا اس کے ساتھ اپنے مذبان اماناللہ قائم خانی کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات